سو گناہ اینرڈی جتنی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس سے سو گناہ اینرڈی صرف سورج ہی آپ کو دیتا ہے تو اس کا مطلب نہ آپ کو تیل کی ضرورت ہے نہ آپ کو کوئلے کی ضرورت نہ آپ کو گیس کی ضرورت تو اتنی بڑی بات ہے نا تو اس کو پھر کیا پرابلم کیا ہے باٹل نیک کہاں ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا باٹل نیک وہ ہے کنورجن کی کہ صرف سورج کی شوہوں سے کام نہیں چل تکتا وہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے تو صحیح ہے وہ آپ نے ٹو کیلوریز پر سکویر سینٹی میٹر یا ہاف ایک کیلوریز پر سکویر سینٹی میٹر اس کو آپ نے کیلکولیٹ تو کر لی لیکن وہ جو اینرڈی آتی ہے اس کو اس طرح ایسی اینرڈی میں ہو جس کا استعمال ہو ٹھیک ہے اس کے لیے اگر گاڑی چلانی ہے تو کم از کم سولر سیل تو ہو نا اگر کوکنگ کرنی ہے تو کم از کم بجلی اس طرح سے نکلے کے اس کو آون چلا لیں یا کوئی اور بھی کسی ضرورت ہے گرم پانی کی ضرورت ہے تو گرم پانی سورج کو ایبزورپ کرنے کے لیے وہ اس طرح استعمال کر لیں تو یہ تمام کنورجن والے جو چیزیں اس میں پہلی چیز جو کنورجن کی جو سب سے آسان والی ہے دو تین چیزیں جو میں آپ کو سمجھاؤں گا ایک تو ابھی فلیٹ پلیٹ کنورٹر کی بات کریں گے پھر اس کے بعد اگر یہ ایکٹیو ہے ایکٹی کا اندلہ آپ کو کچھ لگانا پڑتا ہے جس سے ہوگا ایک پیسیف بھی ہوتا ہے کہ آپ نے گھر ایسے بنایا اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس ساری اس میں سے سورج آ رہا ہے اور اس سے گرمی آپ استعمال کریں تو وہ پیسیف ہوگا پھر اس کے بعد بہت ہی سائنٹیفک جو ہے وہ پھر سولر سیلز کی بات کریں گے آگے جا کے ٹھیک ہے تو یہ اس موڈیول ہے فلیٹ پلیٹ کنورٹر کی اوپر جیسے میں نے بتایا کہ بہت ساری ہماری ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو صرف گرم پانی سے چلتی ہیں نہا نہا ہے کپڑے دھونا ہے یا برتن دھونے جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ہمیں یقیناً ضرورت پڑے گی ایسے گرم پانی کے لیے تو یہ بہت ہی آسان سی چیز ہے کہ سورج اتنا چل رہا ہے تو اس کو اگر تھوڑا سا کسی طریقے سے ایبزارب کر کے پانی کو گرم کر لیے جائے تو مفت مفت تو نہیں لیکن تقریباً مفت ہی سمجھ لیں کہ وہ ایسی انرجی آپ کو مل سکتی ہے تو یہ فلیٹ پلیٹ کنورٹر جائے وہ والا کام دیتے ہیں تو یہ اگر فرض کی جائے کہ چلو جی سورج کی گرمی سے ہم نہائیں گے اور دھوئیں گے اور سب کچھ کریں گے تو دن میں تو کر لیا رات کو کیا ہوگا اب رات کو اگر نہا نہا پڑا یا کچھ اور کام کرنے پڑے تو اس کے لیے گرم پانی کہاں سے آئے گا تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے یہ فلیٹ پلیٹ کنورٹر سے آپ اس کو پانی کو گرم کریں پھر اسے سٹور کریں پانی کو گرم کرنا تو کئے مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر اسٹور کر کے اس کو رکھیں تاکہ اگر دو و جی بھی رات کو برتند ہونے کے موڈ ہوا تو آپ اٹھ کے برتند ہو سکتی ہیں تو وہ یہ پورا سسٹم ایسا پلیٹ کنورٹر سسٹم جس میں یہ پوری کہانی ہوتی ہے جیسے میں آپ کو بتا یہ ایکٹیف سسٹم اس کا مطلب کچھ لگانا پڑتا ہے آپ کو چھت پہ یا باہر کہیں بھی جہاں پہ آپ کو ایک انجائش ہے اس میں ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو اومن وارٹر ہوتا ہے لیکن جو اگر آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ فریز ہو سکتا ہے وارٹر تو وہاں پہ کچھ اور لیکوڈ یہ سنگل سائیکل کا ہوتا ہے ڈبل سائیکل کو آپ کو میں سمجھاؤں گا اس میں آسانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں وہ ابھی دیکھیں اس میں سورج کی انرجی کو استعمال کرنے ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے اب اس کی کیا ضرورت ہے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ سورج کی شعوں کو ایبزورب کیا جائے کہ اس کی چیز میں ایبزورب ہوتی ہیں سب سے شعوں اب کوئی چیز ہے جیسے میرے کلر ہے براؤن ہے براؤن کلر کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ایبزورب ہو رہی ہے علاوہ براؤن کے تو آپ جو دیکھ رہے ہیں اس براؤن میں تو وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ براؤن ریفلیکٹ ہو رہا ہے کلر وہ ایبزورب جو لائٹ جو ہے جس کے ساتھوں کلر ہیں وہ سب چیزیں تو ایبزورب ہی ہیں صرف براؤن نہیں کوئی بھی کلر جو ہوتا یہ ہوتا ہے یہ گری ہے یہ گری کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں ایبزورب ہو رہی ہیں علاوہ گری کے وہ آپ کے پاس جا رہی کوئی چیز جو اگر بلیک ہے تو اس کا مطلب کوئی بھی چیز ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ساری چیزیں اس میں ایبزورب ہو رہی ہیں اگر کوئی چیز وائٹ ہے اس کا مطلب وائٹ ریفلیکٹ ہو رہا ہے ساری کی ساری ریفلیکٹ ہو رہی ہیں لائٹ وائٹ کا جو کمپوننٹس آتا ہو جائیں وہ پورے ریفلیکٹ ہو رہے ہیں تو فلیٹ پلیٹ کریکٹ کر کے اگر زیادہ زیادہ کلیکٹ کرنا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا باکس ہو اس کا کلر بلیک ہو تو یہ آپ دیکھیں یہ جو باکس نظر آ رہا ہے اس کے اندر پورا بلیک کیا ہوا ہوتا ہے اندر کلر ٹھیک ہے تو اور اچھا گرم ہو گیا اب کیا کرنا ہے اب کرنا یہ ہے کہ اس کا ٹیمپریچر بڑھانا ہے اب صرف سورج کو گرم کر کے اس سے تو پانی اتنا نہیں گرم ہوگا بالٹی میں اگر پانی رکھ دیں باہر تو تھوڑا بہت کن کنہ گرم تو ہو جائے گا لگے اتنا گرم نہیں ہوگا کہ پانی بوائل کرنا شروع کر دیں تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک موڈیول میں پشلے موڈیول میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گرین ہاؤس افیکٹ جو ہوتا ہے جو کہ اگر گاڑی کے اندر جو گلاس لگے ہوتے ہیں اس سے لائٹ تو آ جاتی ہے لیکن گرمی باہر نہیں نکل پاتی وہی پرنسپل استعمال کریں اور اس کے اوپر ایک گلاس لگا دیں وہ اگر آپ نے گلاس اوپر لگا دیا تو سورج کی لائٹ جیو اندر تو چلی جائے گی اور ابزورب ہو جائے گی کیونکہ اندر بالکل بلیک ہے اور اس میں کنورٹ ہو جائے گی ہیٹ کے اندر وہ ہیٹ جو ہے وہ باہر نہیں آسکتی پھر واپس تو اس باکس کے اندر تیمپرچر بڑھتا چلا جائے گا تین چار سو ڈگری فارنہائٹ تک کے وہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے وہ تیمپرچر تو ہیٹ تو کیپچر ہو گیا پانی کیسے آیا پانی کیسے گیا وہ نیچے پائپ لگی بھی ہیں ایک طرف سے پانی آ رہا ہے اور سرکولیٹ ہو رہا ہے اس کے اندر باکس کے اندر اور جیسے جیسے وہ زیادہ زیادہ سرکولیٹ ہوتا جائے گا وہ اس طرح گرم ہو جائے گا اور جیسے پاہ چلے جائے گا جیسے آپ کے آج کل شاور میں وہ لگے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے گیزر اس کے اندر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا کوئل ہے پانی آیا کوئل جائے اس سے چلتا گیا چلتا گیا کوئل میں سارے فلیم ہے وہ جب اوپر سے لے کے نیچے پہنچا تو وہ بلکل گرم ہو گیا تو یہی کہانی پانی کی بھی ہے کہ یہاں سے آیا سرکولیٹ ہو کے واپس چلا گیا یہ سنگل سرکولیٹ کی ہے اگر 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 دبل سرکول کر لے نا تو اس سے بہت زیادہ سٹوریج میں آسانی ہو جاتی ہے اب یہ لیفٹ سائی پہ جو سیلنڈر ہے یہ سٹوریج کا سیلنڈر ہے یہاں پہ پانی جو ہے تھنڈا پانی آیا اور گرم پانی اوپر سے نکل گیا نیچے سے اس کی ایرو جائے وہ غلط لگی بھی ہے اس کو اگر اندر کریں گے تو اندر پانی آ جائے گا پھر اوپر سے پانی گرم ہو کے نکل جائے گا وہ جو ابھی میں نے سمجھایا تھا وہ سارا دوسرے سرکٹ پہ ہے وہ جو فلیٹ پلیٹ کنورٹر ٹاپ پہ ہے اس سے پانی گرم ہو کے آ رہا ہے پھر ایک ہیٹ ایکسچینجر ہے جو کوائل جس کو آپ نے دیکھا ہے نا اس سے ساری اس کی جو گرم پانی کی ہیٹ جو ہے وہ اس ٹینک کے پانی کے اوپر دی جا رہی ہے اور ٹینک کا پانی گرم ہوتا جا رہا ہے پھر وہ واپس آ گیا اور دوبارہ پھر گرم ہوا تو وہ اس طرح اس کا سرکٹ چلتا رہے گا وہ سرکٹ نہیں رکے گا آپ کا سرکٹ جس طرح آپ کو ضرورت ہو اس حساب سے لے اور اس کے بعد بند کر دیں وہ پانی اندر گرم ہوتا رہے گا تو اس میں یہ کہ سٹوریج کی بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ کافی دیر تک کے پھر آپ کو استعمال کرتے ہیں اگر صرف صبح کا سورج ہو تو رات کا سورج تو ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ ایک اس کی وہ ہے ایکزامپل فلیٹ پلیٹ کنورٹرز کی تو اس میں آپ کو وہ ٹینک تو نظر نہیں آ رہا اس پرٹیکلرز میں لیکن یہ ساری چیزیں پورا بلکل اندر سے بلیک ہوا ہے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے اور ساری شوائیں اندر آ رہی ہیں اور اندر کا ٹیمپریچر جو ہے اس کے بڑھتا جا رہا ہے یہ ہے وہ جس کے اندر فلیٹ پلیٹ ایبزوربر بھی ہیں جو بلیک نیچے نظر آ رہے ہیں اور اوپر جو ہے وہ سلنڈر ہے جس کی میں بات کر رہا تھا جس میں پانی گرم پانی جمع ہوتا جا رہا ہے اور وہ اس کے ایک ایک اور اس کا سائیکل ہے جس سے وہ پانی نکال کے آپ اپنے گھر میں جس سے حضب ضرورت اس کو استعمال کر لیں ٹھیک ہے یہ وہ پورا کمپلیٹ سسٹم جو ہے وہ یہ ہے اب یہ دوہزار تیس کی جنوریوں میں ایتنز گیا تھا تو وہاں سے میں نے یہ تصویر کھینچی ہے جا وہاں پہاڑی ہے تو اگر اس کو غور سے دیکھیں تو ہر گھر میں یہ نہیں کہ کوئی ایکسپشن ہو یلو سٹرپ میں ہے ایکویٹر کے پاس ہی ہے اس کا مطلب وہاں سورج بلکہ تین سو بلکہ اوپر ہی سورج ہمیشہ چمکتا رہتا ہے ہمیشہ سورج چمکتا رہتا ہے ایتنز میں گریس کی ایک بڑی خاص بات یہ تو وہ ہر شخص ہر بلڈنگ میں اگر فلیٹ ہوگا تو فلیٹ کے اوپر دس کلکلس لگے ہوں گے ہر ایک فلیٹ والے کا ایک اور وہ اس کو جمع کر کے وہ اپنا اوپر سٹور کرتے رہتے ہیں اور اس کو جو شام کو استعمال نہا لیں دوسرے دن نہا لیں برطن دولیں جو کچھ کام کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ کر لیں اب آپ کو میں اگلے جو اس مارڈیول میں دکھاؤں گا کہ یہ اس کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے اور افورڈیبیلیٹی کتنی ہوتی ہے اور اس کا بریک اپ کتنا ہوتا ہے ایکنامک بریک اپ کیا ہوتا ہے تاکہ آپ اندازہ ہو جائے کہ یہاں پہ بھی یہ خیر یورپ کا ملک ہے گریس لیکن یورپ کے غریب ملکوں میں سے شمار ہوتا ہے اس کا یہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی کچھ محنت کر کے اس کو یقیناً افورڈ کرتے ہیں اور کافی لوگوں کے پاس میں نے دیکھا ہے اور کافی لوگوں کے پاس میں نے دیکھا ہے یہاں پہ فلیٹ پلیٹ کنورٹر ہے لیکن ہر ایک گھر میں کیوں نہیں ہے یہ تو ایک ویسٹ ہے اینرجی کا جو کہ ہر چیز اس گھر لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے